اسلام علیکم میں ہوں حافظ قاضی اور اس وقت میں ہوں واشنٹن ڈی سی میں بلکل وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہی تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ پیچھ میرا ہوتل تھا جہاں پر میں نے سٹے کیا تھا رہا رات بہت اچھی گزری کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی جس وجہ سے نیند بہت اچھی آئی اور اس وقت میں فریش ہوں الحمدللہ تو آج کے سفر کا آغاز کریں گے بتاتا چلوں یہ ہوتل جو ہے مجھے پڑا تھا ایک سو تین ڈالر میں اور یہ تھا بیٹ سپیس اور بہت کمفرٹیبل تھا کمرے کے اندر دو ہی بندے تھے تو ایک تو وہ رات کو لیٹ آیا دوسرا پھر صبح جلدی چلا گیا تھا تو کمرے میں میں اکیلا تھا بہت اچھی رات گزری اور بہت اچھا ہوتیل بھی ہے اور بیٹ سپیس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں اس کا نام جنریٹر ہے بوکنگ ڈاٹ کوم سے میں نہیں کی تھی ویسے میں نے یہاں کاؤنٹر پر پوچھا کتنا چارج کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ایک سو بیس ڈالر تو بوکنگ ڈاٹ کوم سے جو ہے کافی سستہ پڑ گیا تھا ٹیکس ویکس ملا کے سب تو آج سفر کا آغاز کریں گے آج کا میرا کوئی فلحال پلان نہیں ہے کہاں جانے کا دیکھتا ہوں جہاں گومتے گومتے چلے گے ایک دو پلان ہے اگر وہ ہو جاتی ہے ایک دو بندوں سے ملنے اگر ان سے میری ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ملیں گے پہلے اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ ارادہ تو ہے شام کے وقت واپس نیو یورک چلیں گے کل کا آخری دن ہے پرسو پھر صبح صبح جو ہے میری فلائٹ ہے دبائی کے لئے آسی ابو دیبی کے لئے تو جتنا ہو سکتا ہے جلدی جلدی اس جگہ کو ایکسپلور کریں یہ جگہ چیک کریں کافی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ایریا ہے جہاں پہ یہ ہوتیل ہے سکول وغیرہ ہے تو رات کو جو ہے یہاں پارٹی وغیرہ چل رہی تھی پروم نائٹ تھی وہ میں نہیں رہا کیا ہوتا ہے بہرحال موویز میں دیکھا تھا تو کافی رشت ہوسو جیسے تو چلتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ ہی توقل تو علی اللہ لا حول علی قووة اللہ باللہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں میرے پیتھیا آپ مارکٹ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے چیزیں سیل کر رہے ہیں شہد ہے برد کافی چیزیں ہیں تو میں نے سوچا اس کو جو اندر سے دیکھوں اور ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں فریش جوز وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ پرد وغیرہ فروٹ وغیرہ بھی ہیں چیک کریں مارکٹ کافی وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں ناشتہ وغیرہ سب کچھ ہے یہاں پہ یہ مرکل سے سنڈے مارکٹ ہوگی ہے آج سنڈے ہے تو اس وجہ سے شاید رہ سو مجھے نہیں پتا کہ ڈیلی ہوتی ہے یہ نہیں آج سنڈے ہے چونکہ تو اس وجہ سے لگتا ہے یہ مارکٹ لگائی گئی ہے اتوار بزار جیسے کہتے ہیں اتوار بزار یہ یہاں کا اتوار بزار چیل سپ کچھ سرمいてڈیلی ہم�� پر نوچھوں کیفر یقی ویڈیلی ہمیں ڈیلیلی مستقید تقدم Activation پارک کم سپ کچھ ہمیں دلد ہمیں دلد ہمیں ڈیلید ہمیں دلد کیپک کچھ ہمیں دلد اوdal رہے سے اس داء چھلنے کے کہیں اور شروع شروع چھوم سا چھلیں بریج جاؤں گا وہاں پہ پیدر سٹون روڈ پہ ایک بندہ ہے اسے ملاقات کرنی ہے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر میں وہاں سے واپس آؤں گا ابھی جو میں جا رہا ہوں میں نے اوبر مانگوائی ہے اور یہاں سے تقریباً چاریس پہنٹاریس کلومیٹر دور ہے وہ جگہ جہاں میں نے جانا ہے اور اس کے میں نے پی کی ہیں فورٹی سکس ڈالر تو بس سے جانا جو ہے وہ بہت لمبا تھا اور تقریباً تین گھنٹے لگ جانے تھے تو اس میں جو ہے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ تو ٹائم کو بچایا جائے اور جلدی پہنچیں ملاقات کر کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیو یورک کے لئے نکلیں گے یا وہاں پر کوئی ایک سٹریٹ ہو تو اس کو ایکسپلور کر کے اس کے بعد نکلیں گے تو یہ میں ساتھ یہ بندہ ہے درائیوال بہت زبردست ہم لوگ کپ شپ لگا رہے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ مجھے جو ہے یہ بتا رہا ہے کون سارے بار ہے یہ کون سارے بار ہے تو سوال ہے کہ ہماری کپ شپ بھی ہو رہی ہے سفار اچھا گزر رہا ہے تو ابھی دس منٹ ہوئے ہیں گاڑی میں پیٹھے ہیں تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آدھا پیس پچیس منٹ کی اور رائیڈ ہے تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے وڈ پریج پہ جگہ سٹریٹ ہے فیدر سٹرون اس طرح کا نام ہے تو وہاں پہ سیون الیون شاپ ہے وہاں جانے انشاءاللہ میں نے تو وہاں بندے سے ملاقات کریں گے ان کی شاپ ہے وہاں پہ کچھ میں نے انفرمیشن لینی تھی کچھ معلومات چاہیے مجھے تو وہ میں جائے کٹھی کر کے انشاءاللہ واپس آ جاؤ گا یہ ہماری گاڑی ہے گاڑی کو زبردست ہے کلین ہے اور کھلی کھلی ہے یہ سامنے آگیا جی پینٹاکون ہے میں دور سے دیکھ رہا ہوں اس کو آج یہ بھی دیکھ لیا کافی یہاں پہ کنسٹرکشن کی کام بھی چل رہے ہیں کافی جگہ بند کی ہوئی ہیں فائنلی جو ہے جی میں یہاں پہنچ گیا تھا وڈ بریج جو ایریا ہے یہاں پر جو اپنے ایک عزیز ہیں ان سے ملاقات ہوئی یہ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت گھر ہے اور باہر کے ایریا آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور گرینری سے برا ہوا ہے تو میں یہاں ابھی ان کے پاس بیٹھا تھا الحمدللہ ناشتا وغیرہ کیا گپ شپ ہوئی اس کے بعد جو ہے ابھی جو میں نے ان سے اجازت لی ہے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے آپ کو لے کے جاتے ہیں ان کے ایک سٹور ہے سیون الیون کے نام سے تو ابھی ہم وہاں چلیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے بعد جو ہے پھر کوشش ہوگی کہ بھئی کسی طرح ڈی سی پہنچ جائیں واشنٹن ڈی سی اور پھر وہاں سے جو ہے یونین سیشن سے اپنی بس لے کے نیو یورک کیلئے نکل جائے تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کل صبح صبح جلدی نکلیں جتنا ہو سکے چھ سات بجے نکل جاؤں اور برکلن وارا ایریا جو ہے اس کو ایکسپلور کروں گھوموں اور جتنا ہو سکتے گھومتے ہیں کل کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ پھر صبح صبح پانچ بجے جو ہے میں انشاءاللہ نکل جاؤں گا پانچ شے بجے تک ائرپورٹ کے لیے جے ایف کے وہاں سے پھر جو ہے میری فلائٹ ہوگی نیو یورک سے ابو دیبی کے لیے وایا ریاض سے سعودی ایرلائن ہے تو بھی جو ہے انشاءاللہ بس اپنے عزیز آئیں ان کے ساتھ جو ہے پھر نکلتے ہیں یہ ان کا بہت پیارا گھر ہے مجھے پرسنلی بہت اچھا لگ ہے یہ ان کا سٹور ہے ماشاءاللہ سیون ایلیون کا اور یہاں پہ جہاں میں گھوم رہا ہوں زبردست کافی بڑا سٹور ہے اللہ پاک برکت دے ان کو کافی جگہ ہیں یہاں پہ یہ جگ کریں جی کافی بڑا سٹور ہے ماشاءاللہ ایس وغیرہ رکھی ہے یہاں پہ پانی وغیرہ ہے ہر چیز ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی وغیرہ یہاں پہ فرش میں سوچ رہا ہوں کافی ہے پی لیں پر بعد میں ہبھی ناشتہ کی ہے بہت اچھے قسم کا کافی جہاں وہ تھوڑی دیر بعد پییں گے کانے پینے کا سامان کی ہے آج کی ہے یہاں چیک کریں جی یہاں پہ آئس کریم وغیرہ اور یہ کول ڈرنک وغیرہ ہے بہت زبردست سٹور ہے سیون ایلیون سٹور کا نام ہے باہر سے بھی میں دکھاؤں گا فیلال بہت زبردست مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ چیز وغیرہ اگر ڈالنی ہو کیچپ وغیرہ ہے سیلڈ وغیرہ سب کچھ ہے یہاں پہ یہ سٹور ہے ان کا باہر سے کچھ اس طرح ناظر آ رہا ہے سیون ایلیون اور یہ سامنے سگنل ہے سگنل کے اس طرح یہ گھر وغیرہ ہے یہ سامنے جو گھر ہیں اس طرح کے گھر جہاں ایک ٹائم تھا موویز میں دیکھا کرتے تھے آج کل یہاں گھوم رہے ہیں کل میں جب یہاں آیا تھا تو موسم جو ہے وہ تھنڈ تھی اور بارش بھی لگی ہوئی تھی اور آج الحمدللہ دوپ نکلی ہوئی ہے اور اب گرمی لگ رہی ہے تو یہاں کہ کہتے ہیں موسم کا پتہ نہیں چلتا کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے برحال ابھی موسم بہت زبردست ہے تو میں نے کہا یہ باہر کا ویو جو ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کس طرح دکھتا ہے یہ اس طرح کا کچھ ویو ہے یہاں پہ اور یہ ان کی گاڑی ہے یہ سامنے جو کھڑی ہے میں پہنچ گیا ہوں جی یونین سیشن میں سیشن پہ ہوں یہ میری پیچھے بس دیکھ سکتے ہیں اور یہ بس جو ہے وہ بندہ مجھے اپلیکیشن میں دکھا رہا ہے کہتے ہیں ایک سوتکین ڈالر ہوتے ہیں اور اگر تم جو ہے مجھے تھوڑے سے کم پیسے دے تو کوئی بات نہیں میں تمہیں لے جاؤں گا تو میں نے اس کو کہا کتنے کم تو کہتے ہیں اگر ساڑھے پانچ بس میں جاؤں گے ابھی تو بج رہے ہیں تقریبا چار کہتے ہیں اگر ساڑھے پانچ والی بس میں جاؤں گے تو میں تمہیں دوں گا ڈسکاؤنٹ تو میں نے کہا کتنا ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں ایک سوتین ڈالر سے تو مجھے سیونٹی ڈالر دو میں نے کہا نہیں میں تمہیں پچاس ڈالر دوں گا لے جاؤ گا کیونکہ میں پچاس ڈالر دے کے آیا تھا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سبا پانچ بجے آجاؤ میں تمہیں پچاس ڈالر میں لے جاؤ گا تو میری اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے ابھی میں بہر جاتا ہوں کچھ کھا لیتا ہوں اور کچھ تصویریں وغیرہ لے لیتے ہیں تب تک پانچ بج جائیں گے سبا پانچ تک یہاں آکے اس کو پیسے دے کے اپنی سیٹ بک کر لیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیو یورک کے لیے نکلیں گے تو یہاں کا بس ٹیشن کچھ اس طرح سے سارے لوگ کھر رہے ہیں باری باری اپنا ٹکٹ وغیرہ لے کے کھڑے ہیں ان کی بس شاید ابھی تک آئی نہیں ہے تو یہاں پر یہ سامنے بھی جو ہے بس کا وہ ہے ٹکٹ سٹیشن ہے یہاں سے ٹکٹ وغیرہ لے سکتے ہیں یہ سامنے اور بسیں چل رہی ہیں پوشنٹن ڈی سی سے مختلف شہروں پر جا رہی ہیں الحمدللہ فائنلی میں نیو یورک پہنچ گیا ہوں اور اس وقت میں نیو یورک شہر میں ہوں ابھی یہاں پہ ایک سٹال ہے وہاں پہ میں انشاءاللہ آرڈر میں نے دیا ہے فلی چیز سٹیک کا اور میرے ساتھ یہ دو عربی کھڑے ہیں موریتانیہ سے شواب ہائے تو ابھی انشاءاللہ میں بس یہ کھانا کھاؤں گا اس کے بعد پر میں نکلوں گا اپنے ہوتل کی طرف کافی تکاوٹ بھی ہوگی ہے اور کافی دیر سے مطلب یہاں میں کھڑا تھا تو ابھی بس یہ کھاتے ہیں اس کے بعد پر چلتے ہیں ابھی یہ میرا آرڈر بنا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی میرا آرڈر نہیں یہ میرا آرڈر نہیں ہے میرا آرڈر نہیں ہے میرا آورڈی ہیں نیوج diploma ممنٹ ہے؟ میرا ہے ایسی ڈیو چیز نیوجِ موسیقی تو الحمدللہ کھانا بھی کھالی ہے اب میں نکل رہا ہوں میں 34 سٹریٹ پہ ہوں پینن سٹیشن کے پاس اب یہاں سے سیدھا روم جاؤں گا اور میں نے سوچا کیوں نے ایک اچھے بیک گراؤنڈ ویو کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جائے تو آج کا ولوگ کریں گے یہی ختم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی جگہ کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ چینل سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب لائک کر دے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ